موسیقی 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 تاکہ ریف کو لگائیں گے تو جب بھی ہم کسی وینجن اکشر جیسے کی ہم نے پڑھا یہاں پر دیکھیں ایک ادھارہ نبی ہم یہی دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا ہے سرب تو یہ سا اور یہ را اور یہ پا کیا ہو گیا سرب جدی ہم اس را کو یہاں لگا دیں گے پیچھے اکشر کے پیچھے جدی ہم اس کو لگاتے ہیں تو اس کا کوئی بھی اچھارہ نہیں ہوگا وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے ہم کو اس کو کہاں لگانا ہے اس کو ورن کے پہلے لگانا ہے ہمیں وینجن سے پہلے ہم جس بھی وینجن کے اوپر اس کو پڑھیں گے اس سے پہلے تو دیکھیں یہاں پر ہم اس کو پا کے اوپر ریف پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے پاسے پہلے یہاں پر لگا دیں گے تو را اس ورن کے اوپر ریف کی ماترہ کے روپ میں لکھا جاتا ہے جیدی یہ یہاں پر پہلے لکھا ہوا ہے تو یہ پیچھے والا جو ہمارا ورن ہے یعنی ہمارا وینجا نقشر ہے اس کے اوپر ہم اس ماترہ کو لگا دیتے ہیں سمجھ آئے آپ کو کہ جب ہم کسی بھی را کی ریف کو پڑھیں گے یا لکھیں گے تو ہم پیچھے والا جو ہمارا ورن رہے گا وینجا نقشر کا ہم اس کے آگے اس کو لکھیں گے تو یہاں یہ ادھارن تو میں نے آپ کو بتائی دیا ہے کہ یہ سرپ لکھا ہے تو پہلے ہم سا لکھیں گے پھر را کی ریف لگائیں گے اور پا اس کو یدی ہم ایک ایزی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اس سب کو نا دیکھیں اور یدی میں آپ کو ایک ایزی ٹرک کے ساتھ اس کو بتاؤں تو کیا کرنا ہے ہمیں کیول ہم کو پڑھنا ہے جیسے یہ لکھا ہے د در پڑ کیا لکھا ہے یہ سیکنڈ میں در پڑ تو ہم نے دا لکھ دیا دا کے بعد را پا اور نا یدی ہم اس کو الگ الگ توڑ کر اکشروں میں پڑھنے کی کوشش کریں تو اس میں کتنے اکشر آ رہے ہیں چار یہ دا را پا اور یہ نا کیا ہو گیا در پڑ تو ہم نے اس کو ایسے چار بھاگوں میں توڑ دیا پہلے لکھ دیا ہم نے دا پھر را پھر پا اور یہ نا تو کیا ہو جائے گا در پڑ اسی طریقے سے یہ پا را اور یہ کا تو کیا ہو جائے گا پارک یہ جو را ہے ہم اس کو پورا را نہیں پڑھیں گے یدی ہم اس کو پورا را پڑھتے ہیں پا را کا ہو گھنے پا را ہو جائے پھرک تو پا را ہم کو نہیں پڑھنا हی ہم چ자 کی ریئی کی ساتھ میں اس کو پڑھنا ہے تو کیا ہو جائے گا پارک اور یہ کا تو پارک یہاں پر اور دیکھ لیتے ہیں کا رلعت اور یہ ماہTO کیا ہو جائے گا کر government یہ جو را ہے ہم تکو چھوڑا سہا جلدھی پڑھنا پڑے گا فر دھر را اور یہ ماہTO کیا جائے گا دھرم اور پہ رہ و ثنها تو یہ کیا ہو جائے گا پروت اس پرکار سے ہم یہ جو را کی یہ جو ایسی ماترہ لگے گی ہم اس کو پڑھیں گے ریف کس کی ریف را کی ریف اوکے تو یہاں پر ایسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پامیا کی ماترہ پا اوپر را کی ریف اور کا کھالی کا ایسے نہیں پڑھنا ہے یہ پا یہ را اور یہ کا یدی ہم اس کو را کے ساتھ ہی پڑھتے جائیں گے تو کیا ہوگا ہمیں شبد پڑھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی تو آپ کو یہ والی ماترہ سمجھ آئے گی یہ جو ہماری را کی ریف ہے یہ ہم اکشر کے ساتھ میں کیسے ملا کر سبد بنا سکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور کونسی ماترہیں ہوتی ہیں جن کو ہم را میں اچارت کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دو ماترہیں اور دیکھ لیں گے ایک تو یہ اور ایک یہ والی اس کو بولتے ہیں پدین اس کو ہم پدین کیوں بولتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں جب کسی شبد میں را سور سہید ورن یعنی آدھے اکشر میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ یدی ہم یہاں پر لکھیں گے سورگ یدی ہم سورگ لکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آدھا سا آ رہا ہے آ رہا ہے آدھا شاہ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یدی ہم اس کو ایسے کر کے اور یہاں پر ایسی ایک ماترہ لگا دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا کہ آدھا اکشر بن جائے گا بتایا تھا میں نے آپ کو یدی ہم اس کو ایسے لگاتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا ہمارا آدھا اکشر بن جائے گا لیکن ہم اس کو یہاں پر ایسے میں آدھا لکھ سکتے ہیں تو دیکھئے یہ کیا لکھا ہے آدھا اکشر کے پشیات آتا ہے یعنی کی کیا کہہ رہا ہے وہ سر اکشر ورن سہت آدھی اکشر کی پشیات آتا ہے تو را اس ورن کے نیچے یعنی پیروں میں پدین مطلب کیا بتا رہے ہیں وہ پیروں میں یعنی یہ والا جو حصہ ہے اکشروں کا یہ کیا ہے ان کے پیر ہیں ٹھیک ہے پدین کی ماطرہ ایک ایسی را کی ماطرہ اور ایک ایسی کے روپ میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایک اس کی را کی ماطرہ وہ ایسے بتا رہے ہیں کیول اور ایک جو ہے وہ ایسی بتا رہے ہیں تو یہاں پر ہم ان دونوں کے ایک ایک اکدھارت دیکھ لیتے ہیں یہ ٹا یہ را اور یہ کہ تو یہ ٹرک ہو گیا کہ ٹرہ میں انہوں نے اس پرکار کی ماطرہ کا استعمال یادی ہم یہاں دیکھیں تو یہ ٹرک یہ ٹرہ اور یہ کہ ان کو ہم تھوڑا سا کیا ہے کہ ہمیں تھوڑا دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم را کی کونسی ریف کیسے اکشر پر لگا سکتے ہیں تو اس سے کیسا شبد بن سکتا ہے تو کچھ چیزیں تو ہم تھوڑا دھیان میں رکھیں گے جب بھی ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں یہاں پر اور دیکھ لیتے ہیں یہ چا یہ کا اور یہ را یہاں پر اس کے نیچے یہ کیسا حلن لگا ہوا ہے آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یدی کسی بھی اکشر کی نیچے ایسی ایک ماترہ لگی ہوتی ہے تو وہ اکشر آدھا اکشر مانا جاتا ہے ٹھیک ہے کیا اکشر مانا جاتا ہے وہ اکشر آدھا اکشر مانا جاتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے چا یہ کا اور یہ را تو ہم یہ جو را ہے اس کو یہاں پر لگائیں گے اس پرکار سے اس کا تھوڑا سا ہم یہ اور دھیان دیں گے کہ یہ جو را رہے گا یہ چکر تو یہ چا کا اور یہ را ہم نے تینوں کا لگ چکر چکر یدی ہم پڑھیں گے تو اس کو یدی ہم الگ الگ توڑنے کی کوشش کر رہے تو چا کا اور یہ را تو ہم جب تینوں کو ساتھ میں ملا کے لکھیں گے تو چکر ہو جائے گا پر یدی ہم اس میں ایسی ماترہ لگاتے ہیں را کی تو اس کو پڑھنے میں کیا جائے گا چکر اس کو ہم ایسی کیا لکھ سکتے ہیں یہ چا یہ کا اور یہ را اس میں پدین یعنے پیروں کے نیچے یہ اس کے پیر میں نے ابھی آپ کو یہاں بتایا تھا کہ اکشروں کے پیر مطلب یہ دیاپن دیکھیں تو جو بھی نیچے کی چیزیں ہوں گے وہ پیر میں ہی مانی جائیں گی تو یہ چا اور یہ کا اور یہ را تو یہ کیا ہو جائے گا چکر تو تھوڑا سا آپ کیا کریں گے دھیان دیں گے کہ کونسے اکشر میں ہم کیسا تو اس میں کیا آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی آپ کو کیسے پریکٹس کرنی پڑے گی کہ آپ کو یہ اکشر جو ہے ان کو تھوڑا پڑھنے کی کوشش کرنا پڑے گا کہ ہم کونسے اکشروں کے ساتھ میں کونسی ماترہ کا پریوگ را کی ریف میں یا را کی پدین ماترہ میں کر سکتے ہیں یہاں اس کے تھوڑے سی اور ادھارن دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ لکھا ہے یہ اس میں ایسی والی را کی ریف لگی اور یہ تا تو یہ ہو جائے گا برت یہ پا یہ پا لکھا ہوا ہے اور ہم نے یہ ایسی اس میں ایک ماترہ لگا دی ہے را کی تو یہ ہو جائے گا پرا کیا ہو جائے گا یہ پرا اور یہ نا تو کیا ہو جائے گا پرا یہ گ را اور یہ ہا تو گرہ یہ والے ایسی ماترہ کے ہوگا اور یہ یدھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ ڈر اور ما ڈرم یہ ٹری ٹا ہے ایک ہی ماترہ ہے یہ نا ہے تو ٹ رے اور یہ نا تو جب ہم اس کو ٹا کو اور را کو ایک ساتھ میں پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا ٹر تو یہ ٹری اور یہ نا تو کیا ہو جائے گا ٹری یہاں پر بھی دیکھیں گے ٹری ہم اس کو ٹری کیوں پڑھ رہا ہے کیونکہ اس میں ایک ہی ماترہ لگی ہوئی ہے اور ایک ہی ماترہ میں یاد ہی ہم دیکھیں تو اے آپ کو انتے میں سنائی دے گا ٹری اے سنائی دے گا ٹری اور یہ لہ اور یہ را تو کیا ہو جائے گا ٹری اس پرکار سے آپ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جو آدھے اکشر لکھتے تھے تو ان میں را کا کیسا اچارن ہو رہا ہے اور یہ را کی ریف ہے ان سب میں کیسا ہم پڑھیں گے تو کیا اس کا شبد بنے گا اور کیا اچارن ہوگا تو آپ تھوڑی ان کی پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکیں پھر ملیں گے ہم نیکسٹ کلاس میں تھنکیو